یہ بہت اہم بات ہے اس بات نے جو ہے نا بہت نقصان کیا اس بات کو پاسداری دارتنی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان کہ گروں کے گرے ٹوٹ گئے اور پچھلے دنوں ہم لوگ فیملی کے ساتھ پابستگی ہوئی تو اس کی پیچھے اس بات کو میں نے محسوس کی کہ یہ بات کہ ہم آپس میں برا راست ڈسکس نہیں کرتے یعنی کہ جس سے میرے احلاف ہے نا میں الدا بھائی سے اختلاف کرتا تو میں یہ اہلیت ساتھ میں بات کروں گا میں جو ہے سکنڈر کوئی بات کروں گا اب یہ بات جو الدا ساتھ پہنچانی ہے نا وہ جو مختلف لوگ اپنے اندار سے پیش کریں گے نا تو اس میں اسی چندر پر دوائیدار دیں گے کہ جب ان کے الفاظ وہاں سے نکل لیتے ہیں تو اس میں کی اندرزی نہیں کی ایسا بہت تو جب بھی کہیں اختلافات جنم ملے تو جب تک ہو سکیں تو جس طرح سے آپ کے اختلافات کی دنیا پڑی گے یاد رکھیں جس ادارے کے ساتھ جس پرس کے ساتھ جس معاملے کے ساتھ آپ خاص کسی آدمی سے بڑے آنس کے بات ہیں جب میں شروع میں طالب علم مددس میں پڑھتا تھا میری شادی ہو گئی میں کماتا نہیں تھا ایک دن گھر میں کچھ بات ہوئی میں بزار سیدھے کی بات کر رہا تو مجھے مجھے اختلافات ایک بار تو ہم دو بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں میرے تو میں نے ایک دن بھائی سے کہا کہ دیکھو ہم اپس میں جنمی ہیں ہم بھائی سبلی ہیں تو جب بھی ہم لوگ کا کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو دو اصور تکھیل لیو پہلے اصور یہ کہ ہم اپنی گھر کی بات دوسروں کے ساتھ نہیں بتائیں گھر میں جو بھی اختلاف ہوگا ہم دوسروں کو گھر کی بات باہر ان لوگوں کے پاس جو عوامی لوگ معاملہ فہم نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ اگر کوئی کچھ بھی کہیں اور ہم ایک دوسرے بارے بدکوانی ذہن میں آتی ہے تو ہم دونوں آپس میں برایناس بیٹیں گے کیا کریں گے برایناس بیٹیں گے اور آپ کو اگر مجھ سے کوئی قلعہ شکمہ ہوں تو آپ اس کا اظہار کر دو گے اور اگر میرے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی تو میں وجہ بتا دوں گا نہیں تو معذت کر دوں گا اور آپ سے مجھے کوئی قلعہ شکمہ ہوگا تو میں آپ اسے برایناس کہہ دوں گا اگر حقیقت ہوگی تو آپ اس کا اظہار کر دیں گے نہیں تو معافی میں آپ سے معافی نہ ہوں گا آپ بڑے ہوں گے گیارہ سال بیٹے آج بھی الحمدللہ تمام گرانوں میں سب سے سپشال گرانہ ہمارا ہے یہ زیچارہ ہوں کے پروس میں ریتن کو پتا ہے بہت زندگی پرسکون نہ ٹینچن نہ کچھ بھی نہیں کہاں افتلاف نہیں ہوتے بھائی ہر گر میں ہیں ہر بائی میں ہوتے کوئی زیادہ کمائے گا کوئی کم کمائے گا کوئی زیادہ کام کرے گا کوئی کم کم کرے گا کوئی کمزور ہوگا کوئی تعلیمی آفتہ ہوگا کوئی کم تعلیمی آفتہ ہوگا کسی کے بہت سارے مسائل ہوگا کسی کے کچھ مسائل نہیں ہوتا ہے آپ گر میں ہیں چاہے ہم اسے تعلیم کرے نہ کرے تو کسی منیج کرنا ہوتا ہے اور انسان ہر ایک کے ساتھ واقعات ہوگیا ابھی جو ہمیں بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے ذہن میں اس طرح کے واقعات بہت سارے آئے ہوں گے کہ ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سب کہہ رہا رہا ہوں کہ ہم نے یہی پروپیٹ چڑھاتا ہے کہ دوسروں کے پرسپشن کو کیسے بہتر سمجھے نہ تو بھائی پوچھ لو نا آپ اس میں بیٹھ کے برادار جس سے آپ کا اختلاف چلنا ہے نا پوچھ لو نا تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی ہی حل ہو جاتے اور جب ہم ان لوگوں کو انوال کر لیتے ہیں جو کہ معاملہ فارم نہیں ہوتے تو نادان دوستوں سے پرشاہ دشمن کیا ہوتا ہے یہ ایک محاورہ خلال مسئل مشہور ہے نا کیوں یہ کہا گیا بڑے لوگوں نے یہ جملے کیوں کہیں اس لیے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب معاملات کو حل کرنے کے لیے نا سمجھ معاملہ فہم لوگ آتے ہیں تو بات سوارنے کے بجائے بگاڑ دیتے ہیں بات سوارنے کے بجائے کیا کر لیتے ہیں وہ باتوں باتوں میں ایک ایسے ذہن کو پہلا دیتے ہیں ایسے وائرس پڑا دیتے ہیں ان کو بیچاروں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہم وائرس پڑا دیتے ہیں لیکن غیر سہولی طور پر ہم انسان سے اس وائرس کی شکارت ہو جاتا ہے اور وائرس اس وقت تک اپنا ٹاپ کرتی ہے جب تک اس کو جڑ سے خاتم آ جب جاتا سمجھا پا رہا ہوں چھتی چیز کیا ہے یہ کون رہے بات ہے کہ اللہ کرے کہ میں اس کو سمجھا پاؤں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اگر کسی کا ہمارے بارے میں کوئی پرسپشن بنا ہے فرض کریں میں کہتا ہوں یا لطیف صاحب ایسا ہی ہے میری عزت ہی نہیں کرتا یا میں جب بھی لطیف صاحب کیا کہتا ہوں کیا میری قدر ہی نہیں فرض کریں اگر ایسا میرا پرسپشن بنا ہے لطیف صاحب کی بارے میں ایسا ہاں صاحب تو اب کرنا یہ ہے کہ میں اپنے تسلسل کے ساتھ اس عادت کو تقدیل کروں اپنے اقدامات کو سر انجام دوں جس اقدامات سے میرے بارے میں بنایا گیا پرسپشن ٹوٹ جا اس لیے امام مزاری رحمت اللہ علیہ کتاب کی کتاب صاحب نے پڑھنیا تبلیغ رہی تھی پردو میں سر جو بچ پڑھتا تبلیغ رہی تھی چھوٹی سی کتابیں بہت عالی کتاب ہیں تبلیغ رہی تھی اور اگر بھی سینے ممانیوں یہ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں سکندر اور شپیس موجود ہے موجود ہے اس قدمت کے لئے یہ صرف مسکرانے ملیں نہیں یہ جو مسکرائیں گے عمل بھی کریں یہ بہت مچھے لڑکے لڑکے کھانا اپنے قدرے کو پرسپشن تبلیغ رہی تھی تو امام خزانی اگر آپ کو کسی شخص سے حسد ہو جائے کسی دوسوں کے نعمت پر جنل آپ کو شروع ہو جائے تو الاج یہ ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کی بڑوتری کے لئے دعا کریں آپ ان کی نعمتوں کی بڑوتری کے لئے کیا کریں تو آپ حسد کے مرس ہیں آپ حسد کے مرس ہیں یہ کیوں اسے کہ آپ اس کے روئیے کے برقلاف ایکشن کردیں کیونکہ آپ کے بارے میں تصور یہ ہے کہ آپ کیا قدر ہے صد کرنا ہے اگر کسی گھر والوں کو اس یہ گمانٹ پرسپشن بنا کہ میرا شوہر میرے والدین کی قدر نہیں کرتا سوچ بنا حالانکہ آپ کے بارے میں آپ کو دیکھ ایسا ہے تو فیاد ہے کچھ لیندر ایسے تھے کہ ایسا نہیں ہوا لیکن ان کو گمان یہ بڑھا اس حقیقت کو اس نے غیر حقیقت کو اس نے حقیقت تسلیم کر لیا تو کیا کہے جائے تسلسل کے ساتھ اُڑ اقدامات کل کر کے جائے تاکہ ان کا پرسپشن کیا جائے جائے اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے یہ شخص بہت بخیر ہے تو تسلسل کے ساتھ آدمی اپنے بہن کی عادت کیا کرے گا ترک کریں تو دوسرا خود بخود اس کا پرسپشن آپ کے بارے میں کہا جائے گا جب بھی ہمارے گر میں آتا ہے کوئی معاملہ ہوگا جب بھی یہ لوگ آیا ہے جب بھی آیا ہے تو اگر وہ لوگ جو ہے ہم سب کیلئے ہیں ہمارے بارے میں بھی لوگ یہ کہتا ہوں کہ یہ جب سے آتے تو ذہنوں کو بگاڑ دیتا بالکل ہو سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم نے اس پرسپشن جو بنا ہے ہمارے بارے میں اس پرسپشن کے بردے اس پرسپشن کے بارے میں اس پرسپشن کے بارے میں اس پرسپشن کے بارے میں اس لیے یہ چھے حصور ہے کہ ہم نے یہ بات چھڑی تھی کہ انسان اس بات کو تیسر حصور کیا تھا واپس آ جائے آپ لوگ بہت دور لگیں پہلا حصور میں نے بتایا تھا کہ تیسرا حصور یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اس مطلب نظر سے دیں گے کہ دوسرے بھی کس کے بچے ہیں انسان اب انسان ہے تو انسان کو کس انداز سے لے جائے اس کے پرسپشن کے ایموشنل اور کمیلکیشن یہ تھی بات ہے دینا ہم نے پہلی بات کو شروع کیا تھا کہ پرسپشن کسے کہتے ہیں اور ایک ہی حقیقت کو ایک ہی شخص ایک قضر سے دیکھتا ہے دوسرے شخص اور جب آپ کی ایک نظریہ کو ایک تصور کو ایک حقیقت تصریم کرتا تو اس آدمی کا ردعامل بھی اس کے حقیقت کے حساب سے اس کا ردعامل ہوگا سوال یہ تھا کہ جتا ہم دوسروں کی پرسپشن کو اچھا سمجھیں گے اتنے احترامات کم ہوں گے جلد بھل ہوں گے سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم دوسروں کی پرسپشن کو کیسے بہتر سمجھیں اس کے لئے چھے حصول وزہ کیا کتے حصول؟ چھے پہلا حصول کیا وزہ کیا؟ کہ آدمی کیا سوچے؟ نکالیں نکالیں سمجھیں دوسری کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیں اپنے آپ کو اور نمبر دو مختلف ایک ہی بار کو مختلف حل اور سلوشن دونٹے نمبر دی جی دوسری کی بار نمبر چار ایک ہی بار کی مختلف پھر آئے ہوئے سمجھیں نمبر پاس نمبر چھے فوں مختلف اگر کوئی آپ کے بالے خیالات کے مخالب آپ اپنے آپ کے بالے ٹھائے نہیں سمجھیں تسبب ایک ہائیٹ کریں سبھر تسبب دس ہائیٹ کریں وہ بیو اللہ پر سےپشن چینج نہیں ہوگی جی جو گھر 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 اپنے والدین کے مطلعے سیفن بنا دی ہے تو وہ چینج نہیں ہوگی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہوگی لیکن طبیعت و نشستوں سے گزرنے کے بعد اس میں تبدیل آتی ہے یہ کہنا کہ وہ چینج نہیں ہوتی یہ بات اس لئے صحیح نہیں ہے کہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہزار صحابہ کرام چونٹی چونٹی باتوں پر لڑتے اے سانسا لڑتے لڑتے نا جب وہ دبوت آپ علیہ السلام کو نہیں دی گئی تھی اور زمانہ جو تھا تو کیا ہوتا تھا لیکن آپ علیہ السلام نے جب بہنت کی اللہ نے احسان کیا وہ نہ تو اس سے پہلے جو تھے عوض اور حضرت کے لوگ تھے آپ اس میں خون کے پیسے تھے کس رایت ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے محبت تو جب ہم تربیت کے مرحولوں سے گزرتے ہیں تو بہت بے پردہ لوگ پردہ میں آگا ہوں یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خود اچھے طریقے سے خود اپنے آپ کو تربیت کرنے لیے خود اچھے طریقے سے اپنے آپ تربیت کرنے لیے ہاں ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ کچھ لوگ تبدیل بھی نہ ہو تو ہم لوگ اپنا منوانا نہیں ہے ہم لوگ اپنا منوانا نہیں ہے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کئی مقامات پر آپ کو یہ تسلی دی کہ پیارے حبیت آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس بات پر اپنا کو حلاکت میں کس طرح ہے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالیں نہیں بھائی اور کئی جیسے کا فرمائے ہیں کہ آپ کاراں اللہ بھلا ہو صرف پہنچانا ہے نا منوانا مختلف تعبیرات سے مختلف انداثر کے اس وطنہ نے تعبیرات عاطف کر کے تو بساؤ کا حق ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یا میں نے اتنی کوشت ہو کہ لوگ کو ایمان نہیں لاتے ہیں مفسیر نے کلام کیا ہے کہ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو درانے کا فائدہ کیا ہے تو محاصرین نے جواب دیا کہ ایک ہوتا درانا اور ایک ہوتا درانے والے تو اگر درنے والے در کا ایمان نہیں لاتے ہیں تو درانے والے کو اس کے درانے کا عجر تو ملے گا اس کی وہ جانے اس سے پاسے وفاتہ کے ندہ فراز تم اپنی طرف سے تو نباتے جاتے ہیں شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا تم اپنے حصے کا کوئی دیئے جرائے جاتے ہیں